سن 1971 کی پاک فارد جنگ میں انڈین آرمی کے سولہ جنگی ٹینک تباہ کرنے والے لانس نائک سوار محمد حسین شہید پاک فوج میں بطور ڈرائیور بھرتی ہوئے تھے جنہیں دس دسمبر کو دشمن کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے پر نشان حیدر عطا کیا گیا وہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد فوج کا حصہ بنے حالانکہ گھر والوں کی خواہش تھی کہ وہ مزید تعلیم حاصل کریں لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ وہ پاک فوج کا حصہ بن کر مادر وطن کا دفاع کریں اور اپنی دلیری کے باعث آلہ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر کے حق دار قرار پائیں سوار محمد حسین شہید 18 جون سن 1948 کے دن ڈھوک پیر وقش میں پیدا ہوئے ان کا تعلق جنجوہ راجپوت خاندان سے تھا جس کے اکثر لوگوں نے فوج میں ملازمت کی اور آلہ احدوں پر فائز رہے تاہم ان کے والد روز علی زمیدار تھے اور ڈھوک ہی میں کھیتی باری کرتے تھے سوار محمد حسین شہید نے پرائمری سکول جنگ پیرو سے پانچویں جماعت پاس کرنے کے بعد دیوی ہائی سکول سے میٹرک کا انتحان دیا مگر ایک مضمون میں فیل ہو گئے اسی دوران 1965 کی جنگ چھڑ گئے گھر والوں نے بہت اسرار کیا کہ محمد حسین تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں مگر انہوں نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا سن 1966 میں جاملی کے مقام پر فوج میں عام بھرتی کا اعلان کیا گیا سوار محمد حسین اپنے ایک دوست دل پذیر کے ساتھ جاملی ریس ہاؤس میں ریکروٹنگ آفیسر کے سامنے بھرتی کی گھر سے پیش ہوئے اور دونوں کو بطور ڈرائیور منتخب کر لیا گیا دو برس بعد سن 1968 میں سوار محمد حسین کی شادی ہو گئے پہلے بیٹے کی پیدائش کے وقت وہ سیال کوٹ میں تائینات تھے سن 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو محمد حسین اس وقت شکرگڑ سیکٹر میں تھے ان کا یونٹ موزہ بیر کے گامے متین تھا اس مقام پر محمد حسین نے اپنے فوجی جوانوں کو بطور ڈرائیور اسلحہ سپلائی کے فرائز بڑی مستعدی اور جوش سے ادا کیے حالانکہ یہ کام ان کی ڈیوٹی میں شامل نہ تھا وہ تو گاڑی میں وائرلیس پر بیٹھے صرف احکامات وصول کرنے کے پابند تھے مگر انہیں فارق بیٹھے رہنے سے تب شدید الٹھن ہونے لگی جب وہ دوسرے لوگوں کو سرگرمی سے ادھر ادھر آتے جاتے اور لہو گرم رکھنے کے حامل کاموں میں مصروف دیکھتے بلاخر سوار محمد حسین رہنا سکے اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل طفیل محمد کے پاس جا پہنچے اور خصوصی درخواست کر کے اپنی ڈیوٹی رضاکارانہ طور پر اسلحہ سپلائی پر لگوالی تاکہ وہ عملی طور پر بھی جنگ میں حصہ لے سکے جب کمانڈنگ آفیسر کے خصوصی آقامات پر انہیں اسلحہ سپلائی کے فرائز تفعیز کیے گئے تو ساتھ ہی ایک سٹینگ گن بھی ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی تاکہ دورانے ادائی یہ فرض وہ اپنی حفاظت اور دشمنوں کی مرمت کر سکے یوں اسلحہ سلیس سوار محمد حسین نے جنگ سن 1971 میں عملی جہاد کے میدان میں قدم رکھ دیا سن 1971 کی پاک بھارے جنگ کے دران ہر بھی مسلحتوں کا تقاضی یہ تھا کہ دشمن کو نالا ڈک سے دور روک کر رکھا جائے چنانچہ پاک فوج نے تعداد میں کہیں زیادہ اور جدید اسلحہ سلیس بھارتی فوج کو پانچ سے نو دسمبر سن 1971 تک اس علاقے کے پار اس طرح روکے رکھا کہ وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے سوار محمد حسین اس عرصے میں بڑی سرگرمی کے ساتھ دشمن کے ٹھکانوں کا پتہ لگانے میں مصروف رہے ان کے جوش و جذبے کا عالم یہ تھا کہ ایک دن تنہا ایک مورچے میں بیٹھ کر دشمن پر دھواندار فائرنگ شروع کر دی جب وہ اپنے مورچے سے نکل کر اپنے یونٹ پر واپس آئے تو دشمن کے درجن بھر فوجیوں کو حلاق کر چکے تھے یہی نہیں بلکہ اس مارکے میں سوار محمد حسین نے دشمن کے سولہ شرمن اور سنچورین ٹینک خود تباہ کیے جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا سوار محمد حسین شہید 9 دسمبر سن 1971 کو گشت پر تھے جب موزہ ہڑر خود میں پہنچے تو ان کو دشمن کا ایک خفیہ ٹھکانہ دکھائی دے گیا انہوں نے اپنی سرنگیں نکالی اور دشمن پر فائرنگ شروع کر دی دشمن کا ایک کئی فوجی حلاق کرنے کے بعد وہ پلٹے اور اپنے ریجمنٹ میں آ کر اپنے سیکنڈ ان کمانڈ میجر آمان اللہ کو اس واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ موزہ ہڑر خود میں بھارتی افواج اپنی مائن فیل کے ساتھ ہم پر حملے کے لیے پر تول رہی ہے اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا دھماک اور فائرنگ کی آواز نے ذرا دم لیا تو دشمن کو پتا چلا کہ اس کے 18 جدید ترین ٹی پچپن ٹینگ نیستو نابود ہو چکے ہیں مارے جانے والے فوجی اور زخمیوں کا شمار اس وقت ممکن نہ تھا اور یہ ساری کاروائی محض چند منٹ پر محیط تھی سوار محمد حسین شہید کی بروقت اور درست رہنوائی کی منہون منت تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کی پوزیشن معلوم کی تھی پاکستانی توب خانہ مسلسل دشمن پر زبردست گولہ باری کر رہا تھا اس گولہ باری سے دشمن کے انفینٹری بٹیلیون کے پرخچے اڑ گئے پھر اسی دوران ایک ایسا لمحہ آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے اس نام لیوہ کو طلب کر لیا اس وقت سوار محمد حسین اپنی ٹینک شکن گنز کو دشمن کی پوزیشن بتا رہے تھے کہ دشمن کے ٹینک سے مشین گرنے فائرنگ کی گولیوں کی بچھاڑ آئے اور سوار محمد حسین شہید کا سینہ چھلنی کرتی ہوئی نکل گئی آخری بار سوار محمد حسین نے نعرہ تقبیر بلند کیا اور اپنے خالق و مالک کے بلاوے پر لب بائک کہہ دیا ان کے شہادت کے چند منٹ بعد پاک فوج نے دشمن پر فتح حاصل کر لی اور اسے شکست کے مفہوم سے اس طرح آشنا کیا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی پاک فوج سے ٹکر نہ لینے کی وسیعت کر گیا ہوگا سوار محمد حسین شہید کے کمانڈنگ آفیسر کرنل تفیل محمد نے بتایا کہ اگلے موچوں پر جب پاک فوج دشمن کو نیستو نابود کرنے کے لیے تابر توڑ حملوں میں مصروف تھی تو میرے سیکنڈ ان کمانڈ میجر امان اللہ نے وائرلیس پر مجھے سوار محمد حسین شہید کے اس عظیم کارنامے کی خبر دی اور ساتھ ہی ان کی شہادت کی اطلاع دی میں نے جب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا تو میجر امان اللہ نے پرزور الفاظ میں کہا کہ سر سوار محمد حسین شہید صرف ایک ہی عزاز کا حق دار ہے اور وہ ہے نشان حیدر اس کی بہادری کے لیے اس سے کم عزاز نامناسب ہوگا اور اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کی وہ بات گواہی تھی جس پر کوئی اعتراض کوئی شبہ نہ کر سکتا تھا لہٰذا سوار محمد حسین شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا